اینا سائیاں نہ کوئی جوڑ نہیں ایتھے تھے بڑا زور لانے لیکن بندے نہیں ماندے خدا دی قسم حشر میں جا کے کین کے حسناس جا جی واقعی ٹھیک اندس ہو حشر کا میدان لگے گا کسی اور کام کے لیے نہیں لگے گا اہلِ بیعت کی شان دکھانے کے لیے لگایا جائے گا وہ مقام وہ شان دکھانے کے لیے لگایا جائے گا وہ مولا علی کی شان ہو وہ امام حسن کی شان ہو امام غسین کی شان ہو آپ جانتے ہیں امام زین العابدین کی عبادت کیا ہے میں بڑی جلدی سے آپ کے سامنے کئی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں بڑی جلدی سے رکھنا چاہتا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں اسے نہیں کہتے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں حیسر درگور کیجئے گا نماز میں کھڑے ہو جائیں اور پھر نماز پڑھتے جائیں اور پھر جلدی جلدی سے پڑھ کے سلام پھیر کے گھر آ جائیں اسے نماز نہیں کہتے اسے ٹکریں کہتے ہیں نماز کیا ہے نماز تو یہ ہے کہ تُو گھر سے جس کام آیا ہے تجھے پتہ ہو کہ میں اس سے بات کیا کر رہا وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ابا کہتے تھے ہم جب مشکل ہوتی ہم نماز پڑھتے نماز بعد میں مکمل ہوتی پریشانی ہماری پہلے دور ہو جاتی آج بھی وہی نماز ہے ہر چیز وہی ہے لیکن فرق تبدیلی کیوں آگئی وہ اثر بدل کیوں گیا کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا ہم اپنے خالق سے بات کیا کر رہے ہیں اور ہمیں تو یہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے مالک سے بات کیا کر رہے ہیں آئے عبارت پڑھی رٹہ لگایا پڑھی پڑھائی پیش کی وقت پورا ہوا اور جلدی سے باہر نکل گئے ایسی نمازیں اسے قبول نہیں ہیں اسے وہ نمازیں قبول ہیں جس میں کم از کم بندے کو پتا تو ہو ہم بات کیا کر رہے ہیں اب وہ نماز اب آپ کو بتانے لگاؤں جس میں بندے کو بندوں کی فکر نہیں رہتی آپ حضرات نے شاید غور نہیں کیا جب سر اپنے دھر سے اتر جائے اس کے بعد وہ تکلیف میں رہتا ہے اسے کوئی شئے یاد نہیں رہتی امام علی مقام نے سر اتروا کر نیزے پر چڑھ کے بھی تلاوت کر کے بتایا تھا وہ جن کا سر دھر سے علاق ہو جائے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں وہ اور ہوتے ہیں اور جن کا ہمارے جیسوں کا نیزے پر بھی آ جائے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں ہم اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو اس کی محبت ہے ہم اس کے ساتھ ہم اس کے عشق کے ساتھ اس کے نشے میں مزید مست ہو جاتے ہیں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس طرح موجود ہوتے ہیں جیسے شہید کے لیے قرآن کہتا ہے جب اسے شہید ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیونٹی نے اسے کاتا جیسے چیونٹی نے اسے کاتا یعنی جو ملک کے لیے جان دے دے اسے اتنی تکلیف ہے تو جو نبی کے سارے دین کے لیے جان دے رہا ہے جو نبی کے دین کے لیے جان دے رہا ہے اب آپ کہتے ہو جی پھر کیا ہوا ہم نے کہا پھر یہ ہوا یہاں امام علی مقام کا سر انور آپ کے جسم سے علاق ہوا آواز ایک قدرت آ رہی ہے یہاں امام نے سر اٹھا کے کہا مولا راضی ہے ہمارے بچے بھی کٹ گئے ہمارا سب کچھ اجڑ گیا ہم نے سب کچھ دیری بارگاہ میں دیا اب راضی ہے آواز آتی ہے ساری دنیا مجھے کہتی ہے نماز پڑھ کے مولوی کہتا ہے مولا راضی ہے آواز آتی ہے دیکھیں گے راضی ہیں کہ نہیں روزہ دار روزہ رکھ کے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جاؤ حجی حج کر کے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جاؤ کاری قرآن پڑھ کے کہتا ہے مولا تو راضی ہو جاؤ الغرز ہر عبادت کرنے والا عبادت کر کے یہ چاہتا ہے خدا راضی ہو جائے اور خدا چاہتا ہے میرے محبوب کا گھرانہ راضی ہو جائے خدا کا گھرانہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے اور اگری بات یاد رکھیں پھر مصطفیٰ سے پوچھو اے مصطفیٰ آپ کیا چاہتے ہیں پھر مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ میرا حسین راضی ہو جائے اب کہا گیا کربلا کے میدان میں مولا تو راضی ہے تجھے سب نے راضی کرنا چاہا آدم سے لے کہ قیامت تک آنے والے ہر آخری انسان کا تقاضہ یہ ہے خدا راضی ہو جائے اے خدا تو بتا اب راضی ہوا کے نہیں آواز قدرت آگئی یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیہ تم مردیہ اے میرے حسین ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں تو ہم سے راضی ہو جائے اور جس نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے زین العابدین کہتے ہیں جس نے ایک کربلا شام اور کوفہ میں تھی اور ایک کربلا اس کربلا کے بعد بھی چلی تھی وہ کیا تھی وہ یزید کے دربار سے لے کر باقی ساری زندگی کی ایک کربلا تھی لوگ سمجھتے ہیں شاید کربلا آئی شہید ہوئے اور بات ختم ہو گئی نہ نہ میں آپ کو بتاتا ہوں امام زین العابدین ایک دن گزر رہے تھے اسے پوچھا ایک کسائی سے وہ بکرہ زبا کر رہا تھا اسے کہا کہ اے بیٹے بات سن تو نے اسے پانی پلایا اس نے کہا اہور میں نے اسے تین دفعہ پانی پلایا آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے اور پھر آپ ایک تھنڈی آہ بھر کے آگے چلے اس نے پیچھے سے آواز دے کے کہا یا امام یہ بات کیوں پوچھی آپ نے فرمایا تو تو بکرے کو بھی زلزبہ کرنے سے پہلے پانی پلا تا ہمارے خاندان کو شہید کیا گیا تو پانی بھی نہیں پلایا گیا آپ جانتے ہیں امام زین العابدین کربلا کے میدان میں جب گئے تو کاری داڑی تھی یہ جتنی ہماری عمر یہ داڑی ہوتی اور جب واپس لوٹے دیکھنے والوں نے دیکھا ایک بھی بال کالا آپ کی داڑی میں موجود نہیں تھا اس ساری چیزوں کو ضبط کرنے والے اپنے اندر اب آپ کو بتاؤں اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سبر بولیے اسے کیا کہتے ہیں آپ موجود تھے وہاں پر جو میں نے مولا علی کی پانچ باتیں بتائیں تھی اس مسجد میں کہ فرمایا پانچ بات یہ تھی کہ سبر جو ہے نا سبر یہ ایمان کا سر ہے کیا ہے جس طرح یہ جسم ہے اور اوپر سر ہے اگر یہ سر نہ ہو تو جسم فضول بیکار ہے مولا علی فرماتے ہیں ایمان کیا ہے ایمان بھی ایک جسم ہے اس جسم کا سر سبر ہے اگر کسی کے پاس سبر نہیں ہے تو اس کا ایمان بیکار ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے اب اگلی بات سنیئے آخری بات سنیئے حضور امام زین العالم